بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیو الول کا خاص وظیفہ اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ربیو الول کے حوالے سے درود پاک کا وہ خاص وظیفہ بتا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کی ہر بیماری گم اور پریشانی پوری دور ہوگی انشاءاللہ وظیفے کے ساتھ نئے سبسکرائبرز کے لیے دعا پروگرام میں شامل ہو کر چالیس لاکھ افراد سے دعا کروانے کا طریقہ بھی بتائیں گے وظیفے سے پہلے ہم آپ سے چند احادیث مبارکہ شیئر کرتے چلیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے کی ہر مسلمان کو تعقید فرما رہے ہیں آمیر بن نبیہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان مجھ پر درود پھیجتا ہے تو فرشتے جب تک وہ مجھ پر درود پھیجتا ہے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اب بندہ چاہے تو مجھ پر کم درود پھیجے یا زیادہ پھیجے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پھیجے گا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ جب دو دہائی رات گزر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے اور فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کرو کھڑ کھڑانے والی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسری آ لگی ہے موت اپنی خوج لے کر آ گئی ہے موت اپنی خوج لے کر آ گئی ہے عبی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر بہت درود پڑھا کرتا ہوں سو اپنے وظیفے میں آپ سرکار پر درود پاک پڑھنے کے لیے کتنا وقت مفرر کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو میں نے عرض کیا جتنا تم چاہو میں نے عرض کیا کیا دو دہائی کرلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کرلو تو تمہارے حق میں بہتر ہے میں نے عرض کیا کہ وظیفے میں پوری رات آپ پر درود پاک پڑھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لئے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اسی طرح موسیٰ بن طلقہ کہتے ہیں کہ میں نے زیاد بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود پھجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اے اللہ درود پھج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے فقیروں کو درود پاک کی برکت سے بادشاہت ملتے دیکھا ہے بے چین مایوس پریشان اور بیماریوں میں جھکڑے ہوئے انسانوں کے مسائل کو صرف چند دن کے اندر اندر حل ہوتے دیکھا ہے بے اولادوں کو اولاد ملتے دیکھا ہے بے روزگاروں کو روزگار ملتے دیکھا ہے الگرس درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور جس سے رسول پاک کی ذات خوش اس سے اللہ کی ذات خوش اور جس سے اللہ کی ذات خوش اس کے موں سے نکلی ہوئی ہر جائز دعا کبھی ناظرین آج ہم آپ کو جو درود پاک بتانے جا رہے ہیں یہ آپ نے پہلے بھی کئی بار پڑا ہوگا مگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی درود پاک ہے جو ہمارے سلسلے کی چند بزرگ ہزتیوں نے مل کر ایک مخصوص وقت میں دس کروڑ مرتبہ تلاوت فرمایا تھا جس کی تلاوت کا آغاز انہوں نے ربیل اول میں کیا کیونکہ اس ماہ میں درود پاک کے روحانی اثرات کئی ہزار گناہ بڑھ جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے انہیں اس عظیم ترین عبادت سے بے حد روحانی فیض ملا وہی درود پاک آپ بھی تلاوت کرے انشاءاللہ فیض یقینی ہوگا ناظرین درود پاک کا یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ماہ ربیل اول میں روزانہ باتس نماز فجر درود پاک اللہم صلی اللہ محمد وعالی آل محمد اکتالیس مرتبہ تلاوت کریں اور اس دوران یہ تصور قائم کریں کہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہن مبارک میں بیٹھ کر یہ درود پاک ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کوشش کریں کہ دوران وظیفہ کوئی شورو گل نہ ہو وظیفہ کے اختتام پر اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کریں ناظرین یہی وہ درود پاک کا وظیفہ ہے جسے کرنے سے اب تک بے شمار افراد کو زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرق بھی حاصل ہو چکا ہے اور بہت سے بے اولادوں کو اولاد بھی عطا ہو چکی ہے ناظرین ربیل اول کے بعد بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ جاری رکھیں انشاءاللہ فیض خوری اور یقینی ہوگا علاوہ عزیز زندگی میں صرف ایک بار کم از کم تین دن صرف پندرہ منٹ کے لیے دعا پروگرام میں شامل ہو کر چالیس لاکھ افراد سے اپنے لیے دعا کروائیں انشاءاللہ اس دعا کی برکتیں آپ کو صرف تین دن کے اندر اندر اپنی زندگی میں واضح طور پر دکھائی دیں گی دعا میں شامل ہونے کا طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے دعا پروگرام کے لنک پر دکھ کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی تحقیق عطا فرمائیں آمین سم آمین ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کتنے پرسنٹ پسند آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکے اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.frey.net.pk شکریہ اللہ حافظ